فیکٹ نمبر ون کریلوں میں انسولین اور ویٹامین بی سی پایا جاتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال انتہائی اہم ہے کریلوں کی سبزی کھانے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں کریلوں کا جوس پینے سے بنائی تیز ہوتی اور چہرے کا رنگ ساف ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے اس کا استعمال جسم کو طاقت دیتا اور قبض کو دور کرتا ہے فیکٹ نمبر ٹو بھنڈی میں کلشیم اور فالک ایسٹ پایا جاتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال انتہائی مفید ہے یہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے اور خون میں مجھو شگر لیول کو بھی کنٹرول کرتی ہے بھنڈی کا بسکشا ہونے کے ساتھ پشاپ کی جلن کو بھی دور کرتی ہے میدے اور آنتوں کو مضبوط بناتی ہے اور اس کے استعمال سے جونوں کے درد میں آرام ملتا ہے فیکٹ نمبر ٹری توری میں ویٹامین سی اور گلوکوز پایا جاتا ہے اس کا استعمال حسابی کمزوری کو دور کرتا اور جسم میں مجھو خون کی کمی کو پورا کرتا ہے فیکٹ نمبر فور قدو میں زنگ اور فائبر پایا جاتا ہے اس کا استعمال دل کو صحت مند بناتا ہے قدو کھانے سے پر سکونی اندھاتی ہے اور ڈپریشن دور ہوتا ہے آنکھوں کی صحت کے لئے اس کا استعمال انتہائی مفید ہے قدو کے بیچ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے جسم کو طاقت ملتی ہے اور میدے کی تضابیت دور ہوتی ہے فیکٹ نمبر فائف اروی غزائیہ سے بھرپور ہوتی ہے اور جلد حضم ہو جاتی ہے پشاپ اور مسانی کی بمانیوں کو ختم کرتی اور جلد کی خوشکی کو دور کرتی ہے دودھ پلانے والی ماں کے لئے اروی کا استعمال انتہائی مفید ہے